السلام علیکم ناظرین ڈراما شیئر حسرت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جس ٹائم پر سنایہ فبیہ سے بات کرنے کے لئے آتی ہے تو فبیہ اسے کہتی ہے کہ اس وقت میں ہی سب سے بڑی حسرت تو یہ ہے کہ میں اس گھر سے اور ارحم کی زندگی سے آپ کو بہار نکال دوں لیکن جس ٹائم ہی سنایہ جواب دیلے لگتی ہے تو ارحم باتیں سن لیتا ہے اور ارحم آ کر کہتا ہے کہ میں تمہاری بتا میزی اور تمہیں اس گھر میں صرف اس وقت سے برداشت کر رہا ہوں وہ بھی صرف اپنے بچوں کی وجہ سے سنایہ سے تو ارحم کی یہ بات بلکل برداشت نہیں ہوتا اور وہ اپنے گمرے میں جاتی ہے اور وہاں جا کر رونے لگ جاتی ہے وہیں دوسری طرف فبیہ کا موڑ اچھا کرنے کے لئے ارحم اس کے گھر لے کر جاتا ہے فبیہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے ساتھ جاتے ہوئے لیکن جیسے ہی وہ گھر کے باہر جاتے ہیں تو وہاں حمزہ اور فرحین اسے مل جاتے ہیں حمزہ تو فبیہ کو دیکھ کر پھر سے ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے فبیہ کہتی ہے کہ حمزہ چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن وہ ارحم کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا فرحین کہتی ہے ابھی تمہارے نہ ہوتے ہوئے وہ یہاں تاک آ گیا اگر تم اس کے ساتھ ہوتی تو اس نے پوری دنیا ہی فتح کر لینی تھی اس کے بعد سنائے کی بھابی سنائے سے ملنے آتی ہے تو سنائے ان سے کہتی ہے کہ ارحم کی دل میں فبیہ نے میرے لیے اتنی بذگمانی پیدا کر دی ہے کہ نہ جاتے ہوئے بھی میری کوئی جگہ نہیں بچی وہاں پر